اچھا ایک بات آپ ہمیشہ کہتے رہے اور میرے شوز میں ہی کہتے رہے آپ کے جناب آہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا ٹھیک ہے میں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو لوگوں کے کنسرنزیں وہ ریز کروں گا ان کو ڈریس کروں گا ہاو از اٹ پوسیبل کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کی کنسرنز ریز کریں گے اور ان کو ڈریس کرنے کی کوشش کریں ریز تو ہو سکتے ہیں ڈریس نہیں ہو سکتے رانہ بھائی بالکل ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بدبودار حکومت جو بے ساکھیاں لے کر تشکیل دی جائے گی اس کے اندر شامل ہونے سے تو بہتر ہے کہ انسان اپوزیشن کے بنچز پر بیٹھیں میری جو ساری گفتگو ہے میرا جو سارا محدود سی اپنی لاعلمی میں ایک سوچ ہے ہے کہ یار کہ سیاست بھی اس ملک میں آزاد ہونی چاہیے میں سمجھ گیا اس کو میں تھوڑا سا آگے چلنے ہوں very quickly i want to put in some questions ایک چیز میں سمجھائیں بار بار یہاں پہ ایک پارٹی اٹھتی ہے وہ کہتی ہے جناب کہ میں وزیراعظم بنوں گا ٹھیک ہے یہاں اب لاول صاحب وزیراعظم بنیں گے میں پریزیڈنٹ بنوں گا پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے ادھر سے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب کہ وزیراعظم میں بنوں گا یہ کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہتا ہے لیونتھ آر پتہ چلے جناب شباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گے کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا رانا بھائی یہی تو علمیہ ہے نا کہ دیکھیں ملانا صاحب کہتا ہے ملانا صاحب کو کہا جاتا ہے جی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے یہ election تو نہیں نظر آ رہا یہ تو selection نظر آ رہی ہے اور اس selection میں ایک کیک کا پیس سامنے پڑھا ہے ایک کیک پڑھا ہے اور ہر کوئی اس کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش میں election ابھی ہوئے نہیں ہے ادھے آپس میں بانٹ رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کرے ہمیں اتنا اتنا بلیٹنٹلی اس نظام کو سیبیٹاج نہ کریں اور لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں لوگوں کے issues کے بارے میں بات کریں مجھے ابھی بتائیں چند دن رہ گئے ہیں schedule آنے میں اسی پی نے چند دنوں میں schedule جاری کرنا ہے کسی جماعت کا منشور تیار ہے آپ نے کسی جماعت کی منشور کی گفتگو سنیے منشور تو بطلب ہوتا ہے نا وہ تو ایک ایس او پی ہے وہ جو پورا کرنا ہوتا ہے دیکھنا اب یہ ایس او پی پاکستان ایس او پیز کے ذریعے نہیں چل سکتا پاکستان کو radical surgery کی ضرورت ہے radical reform کی یہاں پر ضرورت ہے آپ کو اپنے سارے کے سارا جو criminal legal system ابھی چند دن پہلے transparency international کا جو survey آیا اس survey کے اندر کیا چیزیں سامنے آئیں آج پاکستان ایک سو چالیسوے نمبر پہ دنیا میں corruption کے حوالے سے سب سے جو آپ کے corrupt دارے ان کے بارے میں پولیس سرے فیرست آئی عدلیہ دوسرے نمبر پر آئی کیا کوئی عام آدمی کو جس سے واسطہ پڑتا ہے تھانا کچیری عدالتیں کیا وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی جماعت بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اندر جھگڑا پڑا ہوئے گروپ میں سپریم کورٹ بٹی ہوئی ہے ہر ایک گروپ دوسرے گروپ کو پھرے لکھ رہا ہے خطوط لکھے جا رہے آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جناب ان سارے مائلورڈز کو پرکس ملتی ہیں پریولیجز ملتی ہیں تنخواہیں ملتی ہیں انصاف کر نہیں پا رہے آپس میں لڑیں کیا ہم نے اس ملک کو اندر چلے جائے گیٹ نمبر چار کے نمبر چینج ہو گیا ہے اچھا اب یہ میں تو شیخ صاحب کے ذریعے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے اب اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ریس ہے جو گیٹ نمبر چار کے اندر ہو گیا وہ بھنگڑے ڈالے گا اور جو باہر رہے گے وہ ماتن کریں گے یہ ہماری سیاست ہے یہ ہمارے ملک کا نظام ہے تو آئی مین ویو گوٹ ٹو چینج آل او دس فور سیکھ او پاکستان پاکستان ایک اتنی کامپلیکس گووننس ہو چکی ہے اتنے کامپلیکس آپ کے ایشیوز ہیں کہ آپ کسی ایشیو کو اس طرح نہیں ہینڈل کر سکتے اب اچھا ایک چیز تو ایک چیز ون تینگ is فور شور کہ جو پریسپشن بنانی تھی ساڑھے ملک کے چلتا ہے نا ویو چل دی ہے کہ جناب فلانی پارٹی جد جائے گی فلانا وزیراعظم بن جائے گا وہ اگر پریسپشن دیکھی جائے تو اس میں تو نون لیگ کامیاب ہوگی لیکن وہ پریسپشن عوام میں تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی نہیں نہیں عوام نے تو ٹیڑی آنکھ کیوئی ہے کہ اچھا تو تم ان کی حمایت لے کے آ رہے ہو چلو آو صحیح ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم نے سولہ مہینے کی جو حکومت کی اس حکومت کے اندر جو ہم پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے عوام تو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئے تو صحیح پرچی یہاں پر لگا کے رکھیوئے ہیں دل کے پاس اور جس دن ایکسسائز کرنی ہے لوگوں نے بی پرپیئیڈ فور اناسٹی سرپرائیز this is my reading what could be the ناسٹی سرپرائیز the nasty سرپرائیز is کہ لوگ ان جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ جناب ان کے لیے ہم اور مزید کیا کرے ہیں آپ کے لیے آپ کے راستے سے سارے ہم نے کانٹے صاف کر دیئے آپ کو پھر بھی پذیرائی نہیں مل رہی آپ عوام میں نکل نہیں پا رہے عوام آپ کو response نہیں دے رہی تھے اور کریے کی تو ڈیاس تھے اب یہ چند دنوں پہلے سوہل وڑائچ صاحب نے column لکھا جنگ اخوار میں انہوں نے یہی لکھا نا تو یہاں پر اب دیکھیں آپ ہر چیز manage کر سکتے ہیں electables کو manage کر سکتے ہیں transfer posting ان کی جس طرح سرکاری ملازموں کی ہوتی ہے آپ ان کو ایک جماعت سے نکال کے دوسری جماعت میں بیج دیں دوسری سے تیسری میں بیج دیں یہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو چیز نہیں manage کر سکتے وہ public کا opinion ہے دوزار دو میں پرویز مشرف صاحب پوری might کے ساتھ موجود تھے کیا کافلی کو majority دلا سکے نہیں دلا سکے نا people's party کے اندر patriot بنانا پڑا اور پھر بھی ایک ووٹ کی برتری سے زفراللہ جمالی صاحب اس وقت وزیراعظم بنے ایسا ہی ہوا نا دوزار اٹھارہ میں پورا زور لگایا عمران خان صاحب کو حکومت دلا سکے رٹی ایس فیل کرنا پڑا نا رٹی ایس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آٹی ایس اس لیے فیل کرنا پڑ گیا بگول آپ کے وہ اس لیے فیل کرنا پڑ گیا کہ اس کے ریزن تھے کہ وہ تو پی ٹی آئی کو ٹو تھرڈ majority مل رہی تھی نہیں رانا بھائی وہ آٹی ایس میرے خیال میں اس لیے فیل کرنا پڑ گیا کہ اس ساری صورتحال میں ایک چیز figure ان نہیں کی گئی تھی اور وہ تھی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی وہ جب اپنی آہ آہ بیٹی کے ساتھ واپس آئے انہیں لاہور ائرپورٹ پہ ایرسٹ کیا گیا وہ جو سارے ویجولز تھے دورانے الیکشن کمپین ان کی آہ جو ایرسٹ ہوئی سنٹرل پنجاب ٹیلٹ مار گیا آہ پھر ادھر 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 سے آٹی ایس فیل کر کے کوئی سیٹیں دینی پڑ گیا ویسے اس کا نون لیگ نون لیگ پہ بڑا پوزیٹیو اس وقت پوزیٹیو اثر آیا پوزیٹیو اثر تھا تو دیکھئے یہ جو پبلک اپینین ہے نا یہ یہ بڑا سنسٹیف چیز ہوتی ہے میاں صاحب میاں صاحب جو ہیں یہاں نون لیگ جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے نا جو پریسپشن بنا ہوا ہے وہ وہ پریسپشن یہ بنا ہوا ہے لیکن یہ آگے ٹرانسپلے ٹرانسلیٹ نہیں ہو اور ہپارہ پبلک میں اور نہیں پتا کہ کس طرح ان کو لے کے آنگے ووٹیں تو لوگوں نے ڈالنی ہے نا فرشدے تو آ کر نہیں ڈالیں گے وہ آپ کی پارٹی کدھر گئی آپ پارٹی بنا رہے تھے کہ آپ نے کہا جی الیکشن کے بعد پارٹی بنائیں گے شاید خکان اباسی اس کو ایڈ کریں گے مفتہ اسماحیل ہوں گے انڈیر لیکسو منی ایدر پیپلز جو آپ کے لائک مینڈڈ ہیں وہ کدھر کی پارٹی بنے گی کی نہیں بنے گی فیلال ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے الیکشن سر پر آگئے ہیں اور الیکشن کے بعد اس کی اوپر ہمیں مزید آپس میں سوچ و بچار کرنی چاہیے اور الیکشن جو میں وہ جس طرح میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہا ہوں کچھ اور دوست ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں جس طرح حاجی لشکری ریسانی ہے کوئٹا سے وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کریں گے آہ تو شاید خاکان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کریں گے وہ آہ انہیں اور کافی حد تک ان کے آرگیمنٹ میں جان ہے کہ یار کہ یہ آگے انہی الیکشن کے نتیجے میں ایک بہت بڑا بہران کھڑا ہو جانا ہے تو وہ یہ ہی سمجھتے دیکھیں بلکل اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے تو پلنگ وید فائر تو لیٹس نوٹ ڈو دائٹ ہم نے بہت کچھ کر لیا اس ملک میں ہمیں اب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ملک کو ٹریک پر ڈالنے کی ضرورت ہے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں